انٹرمیڈیئٹ کے امتحانات سے متعلق بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے ملک میں انٹرمیڈیئٹ کے امتحانات کو مغخر کر کے قومی اسمبلی میں توجہ دلاو نوٹس پیش کر دیا فریس کانفرس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنے تھا کہ طلبہ کے مطالبات جائز ہیں حکومت امتحانات کو انا کا مسئلہ نہ بنائے جبکہ امتحانات کو پینتالیس دن کے لیے مغخر کر کے کورس مکمل کروایا جائے پنجاب اسلم آباد پلوچستان اور سندھ کے بورٹ کے طلبہ کی امتحانات ملی ہے جس میں طلبہ کے کورس مکمل نہیں کرائے گے اور حکومت انہیں امتحانات دینے پر مجبور کر رہی ہے جبکہ کئی اطلاعات یہ بھی محصول ہوئی ہیں کہ بچے خودکوشی کی کوشش بھی کر رہے ہیں ان کا منزید کہنا تھا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ حکومت کل تک اس معاملے پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرے جس پر ہمیں امید ہے کہ حکومت لاکھوں طلبہ کی آواز بلکل سنے گی